اما بعد قابل قدر علماء ذویل احترام حاضرین بز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آیے کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرفہ سے کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے دروت و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ رات کے اس حصے میں کافی تھکے ہوئے ہوں گے نین بھی آپ کو آواز دے رہی ہوگی اور آپ کی طبیعت چاہتی ہوگی کہ آپ گھر جا کر تھوڑا سا آرام کرنے اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ دیر تک نہ بٹھاؤں تو چار کچھ کام کی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں اس امید پر کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے تو ہو سکتا ہے وہ میری نجات پر ذریعہ بن جائے گا میں سب سے پہلے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھے تھوڑی دیر اور برداش کر لو اور توجہ کے ساتھ مفتگو سنو اس لیے کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ حق بعد آپ کے کانوں تک نہ پہنچے تاکہ آپ صدریں نہیں اور جب آپ صدریں گے نہیں تو آپ کی زندگی بربادی کے راستے پر چلی جائے گی اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہ کو اس طرف رکھیں اور باتوں کو سماعت فرمی یقیناً ایک پر مخص خطاب آپ نے محیب بگرامی حضرت مولانا سید امینل قادری صاحب سے سماعت فرمایا ہوگا اور ان کے خطاب کے بعد میں سمجھتا ہوں مزید کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آ گیا ہوں تو چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے بچوں کا کتنا ہے تمام کرتے ہیں کہ گھر میں اگر معلوم ہو کہ مچھر ہے تو بچے کو جب سلاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مچھر دانی رکھ لیں تاکہ بچے کو مچھر نہ کاٹے کبھی ایسی لائٹ لگا لیتے ہیں موسکیٹوز وغیرہ جس کی وجہ سے مچھر بچے کو نہ کاٹے ایسے ہی تھنڈی کے موسم کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے کو آپ کان ڈھاکنے کا اتمام کرتے ہیں سویٹر پہنانے کا اتمام کرتے ہیں یہ ساری تکلیفوں سے کہ مچھر کاٹنے سے کیا تکلیف ہوگی تھنڈی لگ جائے گی تو کیا تکلیف ہوگی یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سردی کے موسم میں اگر بچہ زد بھی پکڑ لے کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے تو آپ نہیں لیتے اور ہاتھ میں ہو تو چھین لیتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے بہت اچھی کوشش ہے یہ لیکن قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ جس کا ایندن انسان اور پتھر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو یا خود کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کی کوشش کی ہم صبح اٹھتے ہیں راست سوتے ہیں ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد جہنم کے دہکتے بے شولے ہمارے استقبال کے لئے تیار ہیں لیکن ہم نہیں ڈرتے جہنم کی آنکھ سے ہم نہیں ڈرتے اللہ کی عذاب سے اور آپ کہیں نہیں ہم تو یقیناً ڈرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا جہنم کی آگ سے ڈرنے والا انسان نمازیں قضا کرتا ہے کیا جہنم کی آگ سے ڈرنے والا انسان زینہ کرتا ہے کیا جہنم کی آگ سے پچھنے کا جذبہ رکھنے والا انسان شراب اور ڈرکس استعمال کرتا ہے کیا جہنم کی آگ سے ڈرنے والا انسان اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جہنم کے تہک دے بے شولے جس کا استقبال کرنے ہم دیکھیں یہ مجمع ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے وہ بھائے ما شاء اللہ وہاں چلہ رہے ہیں اچھی طریقے سے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ان کی آواز نہیں آتی خیر یہ بھی ایک انداز جینے کا ایک مطبع ضرور شریف اللہم اسفل لی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی باعث و حیابی کے پارے توجہ چاہوں گا تھوڑی دیکھ میرے پیارے آقاس اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ جتنے حضرات اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا اٹھنے والا کوئی قدم ایسا تو نہیں ہے جو غلط راستے کا ہو نہیں ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدن اسفرات المستقیم سرات اللہ دینہ انعمت علیہم غیر المغتوب علیہم ولدالدین آمین اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غزب نازل ہوا جو گمرا ہوئے لیکن آج حالات یہ ہیں کہ دنیا بھر کا مسلمان اللہ والوں کے راستے پر نہیں چل رہا نبی کے راستے پر نہیں چل رہا قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا مقزم مسلمان اگر چل رہے ہیں تو ان راستوں پر چل رہے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد سوائے بے چینی سوائے بے قراری سوائے مسیبت اور سوائے تکلیف کے اور کوئی چیز نہیں آسکتی اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کناہ کرنے کے بعد اس راستے پر چلنے کے بعد شرم بھی نہیں آتی احساس بھی نہیں ہوتا اور طبیعت کے اندر بے چینی اور بے قراری بھی محسوس نہیں کرتا مسلمانوں ذرا سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو اللہ کا کتنا ڈر تھا اس راستے پر چلنے سے کتنا ڈرتے تھے مرد تو اپنی جگہ پر لیکن خواتین کی زندگی کا بیاب جائزہ لے سکتے ہیں اللہ اکبر ایک خاتون جس کو مرگی کی بیماری تھی اللہ اکبر اسے مرگی کے دورے پڑھتے تھے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرما دیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبر کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے وہ کہتی ہے حضور میں صبر ضرور کروں گی لیکن ایک دعا تو ضرور کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑھتا ہے تو سرکار مجھے خوش نہیں رہتا میرا پڑھدہ میں جو ہے بے پڑھدہ ہو جانے کا ڈر میرے اندر رہتا ہے اس لئے کہ دورے میں پتہ نہیں چلتا ہے تو سرکار اتنی تو دعا کر دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ پڑھے تو میں بے پردہ نہ ہو جایا اللہ اکبر بیماری میں بھی شریعت کا اتنا خیال جب وہ خاتون یہ کہتی ہے آقا اس کے لئے دعا تو کر دیتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھنے آپ اندازہ لگائیں بیماری میں بھی شریعت نہ چھوٹے اس کا اتنا خیال ہے بیماری میں بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو اس کا اتنا خیال ہے تم ہوش میں رہ کر کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تم ہوش میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف عمل کر رہے ہو دھرو اللہ سے گناہوں سے بچو یاد رکھو گناہ کبھی انسان کی زندگی میں سکون نہیں لاتا ایک بات خاص طور پر ارز کروں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ والمولہ تبارک و تعالیٰانو کا معمول تھا کہ رات کے سناٹے کے اندر لوگوں کی خبرگیری کے لئے نکلا کرتے تھے اور جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ کی سحال کے اندر ہیں کیا کر رہی ہیں ایک مرتبہ خیال آیا کہ چلو میں چل کر کے ذرا جنگل کی طرف جاؤں بیابان کی طرف جاؤں اور ذرا دیکھوں کہ وہاں کیا پوزیشن ہے آپ نوجوان ہیں غور سے سنیے گا دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیے گا اللہ اکبر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰانو تھوڑا سا توشہ اپنے ساتھ لیتے ہیں نکل جاتے ہیں جنگل و بیابان کی طرف جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے فاروق عاظم نے اسے دیکھا جتنا کھانا تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا نوجوان سے فاروق عاظم نے کہا میں مسافر ہوں بھوک لگی ہے کسی بکری کا دودھ دو کر کے مجھے پلا دو تاکہ میری بھوک مٹ جائے نوجوان نے جواب میں کہا حضور یہ بکریاں میری نہیں مسافر اے مسافر یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں اس کا مالک تو کوئی اور ہے میں تو صرف بکریاں چرانے والا ہوں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں تمہیں بکری کا دودھ دو کر کے نہیں دے سکتا اتنا سننا تھا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات امیر المؤمنین کے سامنے وہ کہہ رہا ہے فاروق عاظم نے محسوس کر لیا کہ یہ پاکیزہ کوئی نوجوان ہے نیک نوجوان ہے فاروق عاظم نے اس کا امتحان لیا اور ارشاد فرمایا اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے ایک بکری کا بچہ مجھے دے دے میں زبا کر کے اسے کھا لوں گا تجھے اچھی قیمت دوں گا اور اگر تیرا مالک تجھ سے پوچھے کہ بکری کا ایک بچہ کم کیسے ہوا تو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا اتنا سننا تھا کہ اس شخص نے اس نوجوان نے کڑیل نوجوان نے فاروق عاظم سے کہا مسافر کیسی باتیں کرتے ہو میں اگر آج تم کو ایک بکری کا بچہ دے دیا مانتا ہوں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن کیا میرے مالک کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا ہے اتنا سننا تھا کہ فاروق عاظم نے اس نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا جب تک مسلمانوں میں تم جیسے نوجوان موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو پڑھنے سے نہیں روک سکتی یہ نوجوان حضرت دیکھو کیا کر رہے ہو آپ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیا کر رہے ہیں آج کے نوجوان کیا کر رہے ہیں آج کے نوجوان گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں بدکرداری کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں کندہ پن کندی پکچریں کندی سوچ گندہ زہن اس طریقے سے بچ چکا ہے کہ العیات باللہ شاید ہی کوئی رات ایسی آتی ہوگی جس کے اندر دامن پر گناہ کی ڈوبے نہ لگتے ہیں درو اللہ سے درو اللہ سے جانتے ہو جن آنکھوں سے آدمی حرام چیزوں کو دیکھتا ہے آقای کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائیں اور جہنم کی آنکھ کا عالم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سراخ کے برابر بھی کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راک ہو جائے گی وہ بندہ جو حرام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی ہے برداش کرنے کی طاقت ہے اس تکلیف کو سہنے کی طاقت ایک کچھرہ آنکھ میں چلا جائے تو برداش نہیں ہوتا یہ عذاب کیسے برداش کر سکیں گے آپ مجھے بتاؤ سوچو ذرا غور کرو جس حافظ ملت علیہ الرحمت و ورزمان کے ادارے کے پروردہ پوری دنیا میں آج مصباحی فیضان کو لٹا رہی ہیں جانتے ہیں اس حضور حفظ ملت علیہ رحمہ کا معامل کیا تھا اللہ اکبر مبارک پور کی سرزمین پر اپنے گھر سے نکلتے اور مدرسے تک پہنچنے تک راستے میں ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوتی نگاہیں نیچی کیے وے جایا کرتے تھے یاد رکھو ان کی نگاہوں میں اللہ کا یہ فرمان موجود تھا قل للمؤمنین یفدو من ابسارہم میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اللہ اکبر کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے نیچی آنکھیں رکھنا کہ علی حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت حضور کی نگاہوں کے بارے میں فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود مجیبینی کی رفعت پر میرے پیارے آقا صف اللہ اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر ہم نے چہرے پہ داڑی سجالی لیکن نگاہوں کو آبارہ چھوڑ دیا جسم اوپر ہم نے کرتہ پائیجامہ سجالیہ لگاہوں کو آبارہ چھوڑ دیا کان کو آبارہ چھوڑ دیا اللہ کی عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی درو اللہ سے چہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ بیوی بچوں کو بھی بچاؤ بس ایک آخری بات ارس کر دوں گا اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ لفظوں کا بوجھ زیادہ دیر تک آپ پرداشت نہیں کر سکتے اور ہمیں بھی ایک طویل سفر یہاں سے دے کر کے جانا ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف شوقیہ طور پر آپ جلسوں میں نہ آیا کریں اسی وجہ سے تو آج زندگی میں انقلاب نہیں آتا ورنہ کیا وجہ ہے کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو خطاب فرماتے تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی تھی بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ غوثِ پاک کے خطاب کی محفل میں آنے والے کو مدینہ کے تاشدار کی زیارت نصیب ہو جایا کر دی لیکن آج ہمارے یہاں ایک رسم ہو گئی پروگرام ایک تفریق کا معاملہ بن چکا اللہ ماشاءاللہ بس آگئے یہ نیت سے کم لوگ آتے ہیں کہ جائیں گے جو بات کہی جائے گی سنیں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے یہ نیت بنایا کرو یہ معمولی محفل نہیں ہے یہ وہ محفل جہاں فرشتے بھی عدب کے ساتھ آتے ہیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارض یہ کر رہا تھا خود کو بھی جہنم کی آق سے بچانے کی کوشش کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آق سے بچاؤ ایک بات زندگی پر یاد رکھنا آج جو ابھی آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں اگر آپ نے اس بات پر عمل کیا تو یوٹیوب کے تو آپ سب شوفین ہیں اور یوٹیوبر کی یہاں یوٹیوب چینل والوں کی تو لائن لگی ہوئے گنا نہیں جا سکتا کتنے چینل والے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ روز دیکھتے ہوں گے مالدار بننے کا نسخہ کروڑ پتی بننے کا نسخہ یہ دو چیزیں کر لو پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے میں آج آپ کو قرآن کا ایک نسخہ مالدار بننے کا دیتا ہوں مالدار بننا ہے نا کسی اور کا قول نہیں ہے کسی اور انسان کا قول نہیں ہے یہ پروردگار کا فرمان ہے اور اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْفَلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَا نَحْنُ نَرْزُقُقُ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو میں تم سے روزی نہیں مانگتا میں تم کو روزی عطا کروں گا روزی عطا کرنے کا وعدہ اللہ فرماتا ہے کن کے لیے جو خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تین قسم کے لوگوں کے گھروں کو ہرا بھرا رکھنا ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے حضور دعا فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا آپ ہر ایک کے تعویز پر بھروسہ کر لیتے ہو ہر ایک کے وظیفے پر بھروسہ کر لیتے ہو ٹھیک ہے اللہ والا اگر کوئی چیز دے رہا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے لیکن حضور سے بہتر تو کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا اللہ سے بڑا تو کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا ذرا اس پر بھی عمل کر کے دیکھیں اور اس کو بھی اپنی زندگے میں نافذ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی سمر جائے گی آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ آیتِ درود کے نزول کا مہینہ ہے اور رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہِ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں شعب المطحر یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں توبہ کرو استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو گناہوں سے بچو حالات بلی دنیا کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہمیں جنجوڑ رہے ہیں سدھر جا مسلمان سنبھل جا مسلمان بدل جا مسلمان سیدھے راستے پر آ جا مسلمان لیکن پھر بھی مسلمان اپنی زندگی کو سوارنے کے لئے تیار نہیں بدل ڈالو اپنی زندگی کو قلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں مسافر روی شیخ کاروان بدل ڈالو زندگی اچھے کر لوگے حالات اچھے ہو جائیں گے زندگی بری کروگے حالات بری ہو جائیں گے عادات اچھی ہوں گی حالات اچھے ہوں گے عادات بری ہوں گی حالات بری ہوں گے میرے پیارے آقا اسفل دردہ ملی سلم کے پیارے دیوانوں یہ اصلاح معاشرہ کے نام سے محفیل ہے آپ کو اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی ذات کی بھی اصلاح کرنی ہے اگر آپ آئے رات بھر آپ بیٹھے ابھی تک یہاں پر بیٹھے محبِ گرامی حضرت مولانا سیدہ من القادری صاحب کا درد بھرا ولولا انگیز بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور محقق کے مسائلِ جدیدہ سے بہت سارے مسائل بھی آپ نے سنی ناتیں بھی سنی باتیں بھی مدینے والے کی سنی لیکن اگر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا کہ آپ کے اندر نماز کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو مجھے بتاؤ اتنا لمبا سفر تیہ کر کے اس محفیل میں آنے کا مقصد کیا تھا لیکن اگر آپ بدل گئے توجہ چاہوں گا جملے پر اگر آپ بدل گئے آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اللہ کی طرف رجوع کر لیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روک کر لیا مدینے کی طرف جانتے ہیں کیا ہوگا شیطان جو ہے نا چل کر کے راک ہو جائے گا اور مدینے کے تاجدار خوشی سے ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹا جائے گی اب آپ پر ہے شیطان کو راضی کرنا ہے یا حسر کو راضی کرنا ہے اگر حضور کو راضی کرنا ہے تو گناہوں سے رشتے کو توڑو توبہ کرو معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو سوارو اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کرو اور یہ جملہ یاد رکھنا پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندل انسان اور پتھر ہے کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ الْنَارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْفَادْ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہے ہم موت پر یقین رکھتے ہیں ہم میں کا کوئی انسان نہیں جانتا کل جو سورج تلو ہوگا وہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے آج ہم سے اللہ حساب نہیں دے رہا لیکن ہم ہمارا حساب اللہ قیامت ملے گا اللہ حساب لے اس سے پہلے ہم خود اپنا حساب لے لیں اور اس دنیا کے اندر نیکی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو نیک کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں یہ ہمارے منتظمین یہ کمیٹی والے حضرات اتنی بڑی محفل کیوں سجائے آپ کو کیوں مدعو کیا آپ کے لیے کیوں ہے تمام کیا ہم لوگوں کو کیوں بلایا آپ کے بھلے کی خاطر کہ کچھ اللہ رسول کی باتیں آپ کے دل و دماغ میں وہاں جائیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جائے آپ کی عادتیں بدل جائیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے آپ کو چینج کرو اپنے آپ کو بدلو اور مچھر سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہو جہنم سے بھی بچنے کی کوشش کرو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو مچھر کاٹ لے گا تو ہم اس کا علاج کرا سکتے ہیں جہنم میں اگر اللہ نے ڈال دیا اللہ نہ کرے تو کون اس کا علاج کرے گا کون بچائے گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے اگر قرآن کا متعلق کریں تو آپ کو پتا چلے گا انبیاء کی دعاؤں کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا نظر آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار ہر رمضان کے اندر تراوی کی چار رکعت کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان دل ملک والملکوت سبحان دل عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم اجیرنہ من النار اللہم اجیرنہ من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا جو شخص اللہم اجیرنہ من النار کہتا ہے تو جہنم کی تہتے و مجھولے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے اس سے بچا لیں اللہ اکبر بچنے کی دعا بندہ کر رہا ہے اور اس بندے سے جہنم اپنے آپ کو بچنے کی دعا کر رہا ہے پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا کرو جہنم سے پناہ مانگو اللہ اکبر اس کے شولے بڑے خطرناک ہیں اس کا عذاب بڑا سخترین ہے دنیا کا کوئی انسان جہنم کی عذاب کو پرداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہم پیٹ کی آنکھ تو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اتفاقا ایک بچی جو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی تھی اللہ اکبر غریبی کی حال یہ تھا کھانے کے لئے گھر کے اندر کبھی ایک وقت ہوتا کبھی نہیں ہوتا ایک دن شوہر گھر سے نکلتا ہے رات کو لوٹتا ہے تو اپنی بیوی کو کچھ پیش نہیں کر پاتا کہتا ہے آج مجھے مزدوری نہیں ملی میں خالی ہاتھ لوٹا ہوں بیوی نے کہا کوئی بات نہیں ہم صبر کر لیں گے پانی پی کر سو جائیں گے بچوں کو پانی پلا کر سلا دیں گے دوسرے روز صبح واپس وہ بندہ نیک بندہ مزدوری کے لئے نکلتا ہے شام کو لوٹتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی بیوی نے کہا کیا ہوا کہ آج میں مجھے مزدوری نہیں ملی کوئی کام نہیں ملا کہ مزدوری کرو مجھے مزدوری کرو مجھے مزدوری مل جائے نہیں کچھ کام ملا تیسرے دین جب وہ جانے لگتا ہے قربان اس خاتون کی عظمت پر وہ خاتون کے دن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری محبت کی بنیاد پر میرا شوہر ایسا نہ ہو کہ بچے کی اور میری بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی حرام کام کی طرف قدم بڑھا لے اس نے پرجستر نکلنے والے شوہر سے کہا میرے شوہر سن لو ہم پیڑ کی آگ کو تو اپنے بجا سکتے ہیں جہنم کی آگ کو نہیں بجا سکتے آپ جاؤ ضرور روزی مل جائے تو سبحان اللہ نہ ملے تو حرام مت کمانا اس لیے کہ جس پیٹ کے اندر حرام لکمہ چلا جاتا ہے اس کا حق دار سب سے زیادہ جہنم کی آگ ہوتی ہے شوہر نے سنا آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور اللہ اکبر جب وہ گیا تو بیوی کی استقامت اور دعا کی بنیاد پر اللہ نے اتنی روزی عطا فرمائی کہ ماضی کی ساری تکلیفیں دور ہوتی دکھائی دینے لگیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھو جہنم کی آگ بہت خطرنا ہے کوئی اس کو برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ آج کی اس محفل میں میرا پیغام یہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جہنم کی آگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی آگ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہارے کمر بند پکڑ کے تمہیں کھیچ رہا ہوں اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے رہے اسی وعلیٰ حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بین السرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں آقا چاہتے کہ ہم کسی طرح سے جہنم میں نہ جائیں لیکن ہم وقت کو نہ کریں گے تو ٹھکا نہ کیا ہوگا سمجھ سکتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہو آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کے سطح و تفیل ہم سب کو جہنم کی آگ سے پرورتکار بچائے پرورتکار دونوں جہاں کی بھلائیہ ہمیں نصیب فرمائے اچھے ماحول میں رہو اچھی سنگت میں رہو اچھے دوستوں کے ساتھ رہو ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جو تمہیں مسجد لے جائیں جو تمہیں نماز کے لیے لے جائیں جو تمہیں نیکیوں کی طرف لے جائیں جو زنا کے لیے لے جائیں بدکرداری کے لیے لے جائیں اسے دوست نہ سمجھو وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ مسلمانوں کے حالات پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے اور پرورتکار جہنم کے تہکتے بشولوں سے مجھے آپ کو ہم سب کے اہل و عیال کو ہم سب کے ماں باپ کو اللہ تعالی جہنم کے تہکتے بشولوں سے بچالے اور پرورتکار کرم کی نظر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جاتے ہوئے یہ کتابیں مکتبہ تیبہ سے ضرور حاصل کریں رزق میں برکت اور تنگی کے اسباب عربی زبان و عدر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آسان کتاب المدرس اور عقائد و معمولات اہل سنت مکتب لگا ہوا ہے جاتے ہوئے لے کر کے جائیں اور ہمیں چونکہ فوراں نکلنا ہے زیادہ وقت نہیں ہے ایک شیر صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر دعا اور کوئی بھی بھیڑ بھاڑ اس طریقے سے نہ کریں کہ نکلنے میں دقیقت ہو ہم سلام کریں گے آپ سلام کے پاس جواب دی دیجئے گا میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز